اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر دیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے آمین یہ اچھا اس وقت موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو بچوں کو تھوڑی دیتے ہم باہر لے گئے اور مہا کو تو باہر لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو کیپ بھی نہیں پینائی ہوئی تھی لیکن میں انایا کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسی طرح سے یہ ادھر تھی انایا سب کے ساتھ آئی ہوئی تھی مہا بچاری بغیر کیپ کے ہی آگئی تو پھر ہوا بھی تھی اس لیے اس کو ہم نے پھر تھوڑا سا سکاف کر دیا اس کے سر پہ تاکہ اس کو سردی نہ لگ جائے اور یہ دیکھیں اور بھی ماشاءاللہ بہت سے بچے آئے ہوئیں گھر پہیں اور بہت اچھی اور سمجھ دار بچے ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں اور یعنی کہ ان میں ابھی سے سینس آف رسپونسیبیلیٹی ہے کافی زیادہ تو یہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں اگر بچے سمجھتار ہوں تو ماشاءاللہ یہ تربیت جس طرح سے کی جائے بچوں کی پھر وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں تربیت کے علاوہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے خیر میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کچھ جو پیرنٹس سکھا ہے بچے سے کوئی سیکھتے ہیں بلکہ بچے اپنے ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں بہت سی ایسی آدتیں ہوتی ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن بچے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھی نہیں پسند آ رہا ہوتا لیکن کیونکہ وہ اپنے اردگرد سے کچھ اس طرح کا سیکھ لیتے ہیں تو وہ عادت چھوانا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بچوں کو بڑا کرنا اور ساتھ ساتھ ان کی اچھی عادتیں ان میں ڈیویلپ کرنا اور ان کو اچھے اور پورے میں تمیز سکھانا بہت زیادہ میں کہتی ہوں مہنہ طرف کام ہے لیکن ایک بار بچے اچھی تربیت لے لیں تو ساری زندگی وہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا نام مروشن ہی کرتے ہیں ہر جگہ اور ان کا سر فخر سے بلند ہی کرتے ہیں اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم تھوڑی سی دعائیں وغیرہ بھی کیا کریں تو بہت زیادہ اللہ بچوں کو نیک بنا دیتے ہیں اور ان کو اچھا اور ہتائیت کا راستہ ہمیشہ دکھاتے ہیں پھر میری دعا ہے کہ اللہ سب کے بچوں کو ہتائیت کا راستہ دکھائیں اور ان کو اپنے پیرنٹس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور اسی کے ساتھ میں آج کا ولوگ ختم کرتی ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی